نمازکار جیل کے میڈیا نیوز کے آج کے سنکھ میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں سرب جیت کور آئے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں آج کی ہیڈ ڈائن سے اور اب سماچان وستار سے جموشنگر راشی راجمارک پر لگاتار ہو رہے بھوس کھلن اور بارش کے کارن یادہ یاد پر بھاویت ہوا ہے اور کئی جگہ راستہ بند ہو گیا ہے جموشنگر راشی راجمارک بند ہونے سے گھاٹی جانے والے لوگ خاصے پریشان ہیں اور وہ جمو بسٹین میں شرن لینے کو مجبور ہیں جمو بسٹین میں بڑی تعداد میں یاسری فنزے ہوئے ہیں اور راستہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں ہم کام کے لئے آیا ہم تو راستہ بند ہے کل بھی بند ہے وہ تو کوئی کام نہیں ہے پیاسی نہیں ہے تو ہم مجبور ہو گیا ہے یہاں سے ہم کلگاہ میں رہتے ہیں آج جمو میں آدھر بھارپ پڑ گیا برامبہ تک کوئی لقصان بھی ہو گیا ہم چار پانچ دن آج یہاں سے ہو گیا ہم تو کل فاکہ مارتا ہے گورنمنٹ کا بولو یہاں کیا یہ کیا حالات یہ کون گورنمنٹ ہے یہاں سے ہمارے کیوں نے راشن بنتا ہے گورنمنٹ کا بنیہار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لگاتار برپاری جاری ہے اور پرشاسن لوگوں کو راشتری راجمار پر یاترہ نہ کرنے کی صلاح دے رہا ہے وہیں یاترہ کے دوران سمبندت ویبھاگ دورہ لوگوں کی مدد بھی کی جارہی ہے اسی کے تحت سمبندت ویبھاگ نے ایک گروتی محلہ کو آج ایمبولنس مہیا کراتے ہوئے انسانیت کی مثال قائم کی تو میڈرالٹیکل دپارٹمنٹ نے ایک ایڈوائزری دی تھی کی چار سے لے کر نو تارک تک میڈانی علاقوں میں بارٹنوں کے ساتھ ساتھ بڑھا باری ہو جائی ہے بانی حال میں اس وقت زبردست بڑھا باری ہو رہی ہے جس کے قارن نیشنل ہیوے 44 کیپٹیریا مور اور دوسری جگہوں پر شیوٹنگ سٹون کے قارن اس کو روکنا پڑا جمہو شنگر راشتری راجمارک بند ہونے سے یاترہ کرنے والے لوگ پریشان نہ ہو اور راستے میں دربدر نہ ہو اس کے لیے ٹریفک پولیس جمہو نے سبھی یاتریوں کو سوچت کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہیں اور رامبن شنگر کی اور یاترہ نہ کریں ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ راشتری راجمارک جگہ جگہ بادیت ہے جسے سوچارو بنانے کے لیے کام لگاتار جاری ہے یہ باسٹینڈ میں تمام ڈرائیوروں سے اور جتنے بھی یہاں سے شنگر پاؤنڈ گاڑیاں اور رامبن کے لیے گاڑیاں جو بھی جاری ہیں یہ ٹریفک پولیس جمہو کی طرف سے آپ سب کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ کوئی بھی اس طرف نہ جائے یہ راستہ ٹوٹل بند ہو چکا ہے یہ آپ دوبارہ سننے ٹریفک پولیس جمہو کی طرف سے آپ سب لوگوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے جو گاڑیاں رامبن اور شنگر کے لیے جانا جاتی ہیں وہ کرپیا کر کے کوئی بھی گاڑی یہاں سے نہ جائے آگے راستہ ٹوٹل بلوک ہے تو یہ میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کر دوں کہ شنگر کے لیے اور رامبن کے لیے جو بھی گاڑیاں یہاں سے جانا جاتی ہیں یہ راستہ بند ہو چکا ہے تو کرپیا کر کے سیف رہیں جمہو میں ہی رہیں اور اپنے گھروں میں رہیں تو یہ میں آپ کی دوبارہ سے درخواست کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ جو بھی گاڑیاں شنگر اور رامبن کے لیے جانا جاتی ہیں وہ نہ جائیں راستہ بند ہو چکا ہے اور تمام سفاریوں سے اطلاع جلیہ جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں تمام جمہو کشمیر وی لداخ کے عوام سے ٹریفک پولیس جمہو یہ دفاس کرتی ہے یہ اپیل کرتی ہے کہ آج سات جنوری ہے آج جو درمیانہ گاڑی تھی جتنی بھی گاڑیاں تھی درمیانہ کوشش کی گئی ہے ان کو نکالنے کی مگر موسم کے بھگنے کے قارن دوبارہ بارش ہو جانے کے قارن ٹریفک کو بند کر دیا گیا ہے اسی لیے تمام عوام سے جے ٹریفک پولیس جمہو درخواست کرتی ہے کہ آپ لوگ گھروں میں ہی بیٹھے رہے انتر روشتر سر پر دیش کا پرتی ندھتف کرنے اور پدک جیتنے والے جمہو کشمیر کے کھلاری اب گیزرٹیڈ پوسٹ پر نیوکت کیے جائیں گے جمہو کشمیر سرکار نے اس سلسلے میں نیم دوہزار بائیس جاری کر دیئے ہیں اور اس سلسلے میں آج اپرا جپال منوت سنہ کے صلاحکار فاروق خان نے آج جمہو میں ایک پریس کانفرنس کو سمپوثت کیا جس میں انہوں نے پترکاروں کو بتایا کہ سرکار دورہ گھوشت کی گئی نئی سپورٹس پولیسی کے تحت پدک جیتنے والے کھلاریوں کو اب گیزرٹیڈ پوسٹ پر نیوکت کیا جائے گا جبکہ انہیں کھلاریوں کو نون گیزرٹیڈ پوسٹ پر نیوکت کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ یہ نیوکتیاں دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار اکیس تک کے کھلاریوں پر لاغو ہوں گی انہوں نے بتایا کہ سرکار نے اس سلسلے میں آدیش بھی جاری کر دیے ہیں فاروق خان نے پریس کانفرنس کے دوران جانکاری دی کہ جمہو کشمیر سرکار کھیلوں کا بنیادی دھانچہ مضبوط کرنے کے لیے ہر سمبھو کام کر رہی ہے اور اس کے لیے کافی حد تک سفل بھی ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ورش دوہزار چودہ سے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا کھلاریوں کو سویتاؤں کے نام پر کچھ بھی نہیں مل رہا تھا سب سے زیادہ میں تھینکفل ہوں ہنریبل ہنریبل آنریبل ال جی صاحب کا جنہوں نے اس کو ہمیں پورا سپورٹ دیا اور جو ان کا پیار ہے جو ان کا کنسرن ہے سپورٹس پرسنز کے لیے اسی کی وجہ سے آج یہ دن آیا ہے کہ ہم ایک بہت کمپلیٹ ایساو لے کے آئے ہیں تاکہ جنہ کے سپورٹس پرسن جو ہیں جو دوہزار چودہ سے انتظار کر رہے تھے اور دروازے دروازے پر گھوم رہے تھے وہ ان کا انتظار ختم ہو اور اس ایساو میں جو ایک خاص بات ہے کہ آئندہ سے کسی سپورٹس پرسن کو کسی بھی کلرک کسی بھی آفیس میں جا کر دردر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی اپنا حق لینے کے لیے ہماری جلد ہی کیونکہ جو اس ایساو کا ایک دوسرا مین جو فیکٹر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ ہر سال ہوا کرے گا اس میں جو سپورٹس پرسن کو جو جو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی گئی ہوئی ہے اس میں جس کو چیف سیکرٹری صاحب ہیڈ کریں گے اور اس میں ہوم سیکرٹری ہوں گے اس میں یو سیلس سپورٹس کے سیکرٹری ہوں گے اس میں جنرل ایڈنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے سیکرٹری ہوں گے سپورٹس کانسل ہوں گی سپورٹس پرسن اپنا جسوکر ڈاٹا اور اپنی اپلیکیشن جو ہم کال کرنے جا رہے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ اپلیکیشمنٹ آ جائے گی سپورٹس پرسن اپنا جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہرن لائن یا آن پیپر ہمیں بھیجوا سکیں گے سپورٹس کانسل میں وہ اپلیکیشنز آنی ہوں گی اور آنے کے بعد سپورٹس کانسل نے وہ ساری اپلیکیشنز لے کے ایڈنسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ کو بھیجنی ہیں ہمارے جو پرنسپل سیکٹری ہیں اس وقت نیو سیوززنز سپورٹس کے وہ اس کو سارا اس کا ڈاٹا انیلائز کر کے اور اس کے بعد وہ اس کو خود جو ہے وہ اس کو ریفر کریں گے to the high level committee which is mentioned in this ایس او جیوہا راجبود سبا کے پردھان راجن سنگھ ہیپی نے آج ایک پریس کانفرنس کو سمبوثیت کیا دس جنوری کو توی پل پر شانتی پور پردرشن کیا جائے گا اور اپنی ماں کو لے آواز بلند کی جائے گی راجن سنگھ ہیپی نے اس موقع پر سبھی سنگھٹنوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مدھے کو لے کر ایک جوٹ ہو جائیں اور یوہ راجبود سبھا کا سمرتھن ہوئی ہے جڑا سڑھا روٹیشن اپر آرمی نے تریدی پول باندھا پروغم چلا تھا وہ بھی ڈیلے کی تا مہار راجع چھوٹی دیا پر جڑا پیچھلے دس دسمبر ہا سارے جمہو دے لوکی آگے توندے میڈے دے مادن تھرو اپیل کرنے آنے لئے دس تریدی دس جنبری کی گیارہ بجے جو بر آئی کو سبا بار ایسیشن فروضباد چیمبرہ کمرس ٹرانسپورٹ شاپ کے پر ایسیشن انہیں سارے لوکی لئے ایک بار دوبارہ دستری کس جڑا ساڑھا پرمانیٹ تب یالے پولہ پر تر نا جب تک مہار رجع چھوٹی نیو جل نائن صحفی بڑی دیر دیو ادھے پرون جنبی دیری کرا دی ایک گورنمنٹ جانی بجی کرا دی آج سن مات مہار نائن آخنا چانے آج سات تری اگر دستری پہلے پہلے گورنمنٹ چھوٹی دیش تک ٹھیک ہے نہیں دے زبا راج سبا سارے گجر دیش چھوٹی شاہ محمد نے آج ایک پرس کانفرنس کو سمپو دید کیا جس مہار راج سبا دورہ مہار سن جی جنتی کے موقع پر افکاش گھوشت کیے جانے کی مانگ کو لے کر کیے جارے سنگرش کا سمرتھن کرنے کی گھوش نہ کی ایڈو چھوڑری شاہ محمد نے کہا کہ وہ اس مددے کو لے کر یوہ راج سبا کے ساتھ ہیں اور اس مددے پر ان کے سنگرش میں اپنا سہیوک کریں گے ویلنڈر نکالا اس میں مہاراجہ صاحب کی جو چھٹی تھی وہ سینکشن نہیں کی گی تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے جمہو صوبہ میں اور کشمیر ویلی میں بھی کیونکہ مہاراجہ حری سنگھ صاحب جو تھے وہ صاحب کے مہاراجہ تھے تو ہمارے جمہو کشمیر کے برادری کی جو لوگ ہیں ہم یہ مانگ کرتے ہیں گورنمنٹ سے جلد اس جلد مہاراجہ حری سنگھ جی جنم دین ہیں دوسری سنستہ جو دھرنا دینے جا رہے ہیں ہم بھی گجر برادری کی طرف سے پورا ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ بیٹھ دھر نے پہ جب تک جن کے گورنمنٹ چھوٹی کو سنکشن نہیں کرتی ہم تمام ان سنستہوں کے ساتھ مل کے یو آئی پو سبا کے ساتھ مل کے ہم یہ انشور کریں گے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مارد حری سنگھ ساکھ جنم دن پر چھوٹی کرے برگام زلے کے چادورہ علاقے میں گرووار کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سنستہ پک اور جمہ کشمیر کے پور مکھے منتری مفتی محمد سعید کی آج پنیت تھی موقع پر پارٹی کی موجودہ محبوبہ مفتی اور ان کے سمرت کو ان کی مزار پر فاتح خوانی کی لیے نہیں جانے دیا گیا جسے لے کر محبوبہ مفتی اور ان کے سمرت کو میں خاصا روش دکھائی دیا محبوبہ مفتی نے اس موقع پر کہا یہ کیسی حکومت ہے جو انہیں اپنے پتا کے مزار پر جانے نہیں دے رہی اور انہوں نے روکنے کا کام کر رہی ہے انہوں نے اس موقع پر اپنے سمرت کو سمبودھ کر دے کہا کہ جمع کشمیر کو اس کا حق دلا کر رہیں گے اور اس کے لئے اپنی جدو جہد اور تیز کریں گے بھاجی 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 آپ کے خلاف جدو جہد کریں گے جو آپ نے ہم سے چھینہ ہے اس کو سود کے سمیت واپس کریں کشمیر جس کی وجہ سے جمع کشمیر میں ہزاروں نوجوانوں نے شہدتیں دی ہزاروں گھر اجڑ گئے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہزاروں عورتیں بیوائیں ہو گئے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مفتی صاحب کے راستے پر چل کے ہم وہ مسئلہ حل کریں گے بھاجی ویرہاؤس جمعو کے اول آر ٹیو کاریالی کے پاس تھا پت کیے گئے بس ٹین کی حالت کافی دینی ہے بس ٹین میں جگے جگے نکی بلکی وہاں کی سڑ بھی خست حالت میں ہے جس کو لے کر پرشاسن آنکھیں موند کر سویا ہوا ہے علاقے کی اس ستھتی کو لے کر سانیے ٹرانسپورٹروں میں بھی خاصا روش ہے اور انہوں روپ مددے مددے کو لے کر اپنی پرت جو لوگوں کو میں اس وقت پیغرام دے رہا ہوں یہ کوئی جماعت کا معاملہ نہیں یہ کوئی کسی ذات کا معاملہ نہیں یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے سارے حقوق مرکزی حکومت نے سلو کی ہے ان کو واپس دلانے کا معاملہ ہے جس کے لیے مبوغہ مفتی اور ہم سال لوگ کوش ہیں لڑ رہے ہیں پردھانمتی نریندر موضی کی پنجاب یاترہ کے دوران سرکشہ میں ہوئی چوک کے مددے کو لے کر بھارتی جنتا پارٹی کے گاندھی سرکار پر نشانہ پھی سادھا مجھ سگن دیم پشتی بردن اور بھارت مند نان مرکز مکش مامر تاس سوہ او ترم بھارت مجھ مجھ سگن دیم پشتی بردن اور مرکز مند نان مرکز مکش مامر تاس سوہ آج جو ملکز 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 کارکتر لوگ تھے انہوں نے آج حبن پر گیا ہے اور موڈی جی کو دعا دی ہے جو ہمارے بشم کے نیتا ہیں موڈی جی ہزار سال جیئے اور جو انہوں نے بہت بہت سے کیا ہے آج تک کسی پردانت میں نے ایسا نہیں کیا ہے میں جمہو جلہ کی طرف سے موڈی جی کا دعا کرتے ہیں کہ وہ ہزار سال جیئے جائن جیابا کے اندر شاہ سے پردیش جمہو کشمیر میں انہیں زلوں کے مقابلے جمہو زلے میں کورونا ویس فوٹ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے نوینتم جانکاری جو پرابت ہوئی ہے اس میں اگری کلچر کمپلیکس جو تالاپ تلو گولپولی کے پاس تھت ہے وہاں پر بیس سے ادھیک کرمچاری ادھیکاریوں کے کورونا پوزیٹیو ریزلٹ آئے ہیں غور طرف ہے کہ اس کمپلیکس میں اگری کلچر کے کئی ویبھاگ ہیں سواستہ ویبھاگ دورہ ارنیا کے وارڈ نمبر بارہ میں آج ایک جارکتہ شویر کا اجن کیا گیا جس میں سینٹائزیشن سے انہیں مددوں کے پرتی لوگوں کو چاکروک کیا گیا اس موقع پر ارنیا کے سواستہ ادھیکاری روہد کمار کے ساتھ ساتھ انہیں کرمچاری بھی موجود تھے ہم نے خرید اکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے جس کو دو ہفتے سے زیادہ خانس ہی ہے بکھا رہا ہے یہاں پہ ہم نے آج ٹی ویوہرنیس ٹیمپ لگایا ہوا ہے بی ایمو بشنا ڈاکٹر نکیشن امترا کے آرڈر پہ آج ہم نے لوگوں کو ٹی وی کے سمٹمز کے بارے میں آویر کیا ہے لوگوں کو اس کی میڈیسن کے بارے میں آویر کیا ہم نے لوگوں کو آویر کیا ہے کہ اس کے جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں ٹی وی کے ریلیٹیڈ وہ سارے بلگم ٹیسٹ وغیرہ سب فری ہوتے ہیں اور جس کو بھی کسی کو ٹی وی نکلتا ہے اس کو گورنمنٹ ڈائیٹ کے لیے بھی اس کے کھرا کے لیے بھی اس کو پیسے وغیرہ ملتے ہیں تو اس لئے ہم نے لوگوں کو آج ہاں ویر کیا کہ جس کو بھی کسی کو ٹی وی کے سمٹمز ہیں خانسی زکام بخار جہاں جس کا ویٹ لاس ہو رہا ہے بلگم میں خون آنا جہاں دو تین ہفتے سے خانسی نہیں جا رہی ہے وہ ہسپیٹل میں آکے اپنا ٹی وی چیک کروائے اپنے ڈاکٹر کو آسپیٹل میں آکے دکھائے ٹی وی کے لیے ہم نے الگ الگ جگہ پہ پروگرام رکھے ہوتے ہیں جیسے آج یہ نیہ میں رکھا ہے کل ہم کہیں اور بار میں رکھیں گے سب ہی کبر کریں گے ہم لوگوں کو مشناہ بھی رکھیں گے ہم نے کل مشناہ بھی ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے اور ابنت میں مکھے سماچار ایک بار پھر لگاتار ہو رہی بارش اور بھوس کلم کے چلتے جمہو شنگر راشیو راجمار شکروار کو بھی رہا بادت جمہو بسٹینڈ پر فسے بڑی تعداد میں گھاڑی جانے والے یاتری جمہو کشمیر کے پدک جیتے والے کھلاری اب بنیں گے سرکاری افسر سرکار نے نئے نیم کیے جاری صلاحکار فاروق خان نے پریس کانفرنس کو سمبودھت کر دی جانکاری مہاراجو حریسنگ جی کی جنتی کے موقع پر افکاش گھوشت کیے جانے کی مانگ کو لے کر لیواراج پر سبھا دس جنوری کو تبی پل پر کرے گی پردرشن سبھی سنگٹنوں سے اس مدھے پر سمرتن کی کی اپیل اور بڑھگاوں کے چادورا علاقے میں سرکشابلوں نے گتراتری ہوئی مٹھ پیڑ میں مار گرائے جیشے محمد کے تین آتن کی جیل کے میڈیا نیوز کے آج کئی سنکھ میں بس اتنا ہیں دیجئے اجازت نمسکار